پچھلے بارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو جسے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے وہ ہسپیٹل میں سان کی سمیل سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر لاو ایٹ فرس میل کر شگار ہو جاتا ہے سان اپنی ٹیم کے ساتھ ویڈیو گیمز ڈیولپ کرتی ہے لیکن ان کو کہیں جوب نہیں ملتی تو جو اس کی ٹیم کو اس شد پر جوب دیتا ہے کہ سان اس کے بیٹے چانگ کا خیال رکھے گی چانگ کی مام کی ڈیت ہو چکی تھی اور چانگ کو سان کے علاوہ کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا اسے سان اپنی جوب سے زیادہ چانگ کو سنبھالنے پر تحان دیتی ہے وہ چانگ اور جو کے ساتھ چانگ کی نانوں کے گھر بھی جاتی ہے جو اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں وہاں جو کو اپنی گل فرن کی موت کی خبر ملتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور اسی غصے سے اس کے جسم سے بلیڈز نکل آتے ہیں جن کو سب سے چھپانے کے لئے وہ وہاں سے بھاگ آتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتہ نے چانگ اس کی مام سے الگ کرنے کی کوشش کی اس بات پھر جو کو پھر غصہ آتا ہے اور اس کے شریف سے بلیڈز نکل آتے ہیں کہ تب ہی وہاں سان آ جاتی ہے آگے کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں سان وہاں آتی ہے تو اسسسٹنٹ اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی جو کو اس حالت میں دیکھے سان وہاں سے چلی جاتی ہے تو اسسسٹنٹ سکون کا سانس لیتا ہے صبح تک جو نورمن ہو چکا تھا وہ کمپنی جاتا ہے تو سب لوگ ہنستے باتیں کرتے لانچ کر رہے تھے لیکن اس کو دیکھر سب خاموش ہو جاتے ہیں وہ سان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چلا جاتا ہے تو سان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے اس کے جانے کے بعد سب لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ سان کام اور پیار کو الگ نہیں رکھ سکتی اس کے ساتھ ہی وہ سان کی ٹیم کو تانے دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے ہی کام ملا ہے سان کی ٹیم بھی باتیں برداشت نہیں کر پاتی اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے دوسری طرف سان جو کے ساتھ اس کی کار میں جا رہی تھی اور جوسف اس کو سمیل کر رہا تھا جو سان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے چینک سے ملنے کیوں نہیں آئی تو وہ کہتے کہ میں اب چینک سے ملنے کم ہی آؤں گی کیونکہ کمپنی میں لوگ میرے اور تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو اس کی بات سنی نہیں رہا تھا تو وہ اس کو بہت گریب سے سمیل کر رہا تھا یہ دیکھر سان اسسٹ ان کو کار روکنے کا کہہ کر اتر جاتی ہے جو بھی اس کے پیچھے ہی آتا ہے اور اسے اس کے گھر نہ آنے کا قارن پوچھتا ہے تو سان اسے بتاتی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے اور میری ٹیم نے میری خوبصورتی کے قارن جوب حاصل کی ہے اس کی بات سن کر جو زور زور سے ہنسنے لگتا ہے کہ کون سی خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں تم میں تو خوبصورتی ہے ہی نہیں اسی وقت سان کی طرف ایک ٹھیلہ آتے دیکھر جو سے بتاتا ہے کہ وہ سروکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو سان کو ٹھیلے سے اسے بچانے کے لئے سائٹ پر کر لیتا ہے ٹھیلہ گزر جاتا ہے تو سان اسے روکنے کو اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن اس نازک سی لیکی سے وہ کہاں رکنا تھا یہ دیکھ کر جو اس کے پاس آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ در کر اس ٹھیلے کو روک دیتا ہے اس کے بعد وہ سان کو گلے لگا لیتا ہے تو سان بھی تھوڑا ٹری ہوئی تھی تو وہ بھی اس کو حق کر لیتی ہے جو اپنی گولفرنڈ کو یاد کر کے بہت دکی ہوتا ہے تو سان اسے تسلی دینے کے لئے گلے لگا لیتی ہے جو آفیس میں سان کو دھون رہا تھا جب اس کا سسٹنٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ کانا کر رہی ہے یہ سن کے جو اسی ریسٹران پہنچ جاتا ہے اور سان کا اپنے بھائی کے ساتھ اتنا خوش دے کر کافی جلس ہوتا ہے اسے میسج کرتا ہے کہ ایک ضروری میٹنگ ہے اس سے فوری آفیس پہنچو تو سان سب چھوڑ چھار کر آفیس پہنچ جاتی ہے میٹنگ میں جون کی ٹیم کو اپنے گیم کے بارے میں بتانے کا کہتا ہے اور سب سن کر وہ ان کی گیم کو کچھرا کہہ کر چلا جاتا ہے سان اس کی بات سے بہت دکھی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم گول ڈکر ہو اسی لئے تم نے مجھے تین بار ہگ کیا اس کی بات سے ہٹ ہو کر سان رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے ہر بار تمہیں تب ہگ کیا جب تم مشکل میں تھے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی اور اسی لئے میں نہیں جاتی تھی کہ کوئی تمہارے بارے میں مجھے لے کر گوسپس کرے جو اس کی بات سن کر شوق تھا خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتی ہے وہ سان کو گلے لگا لیتا ہے جو کا بھائی بھی سان کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے پیتا کوئی بات بات چل جاتی ہے تو وہ اس پر بہت گصہ ہوتے ہیں کہ پہلے بڑے نے ایک لگی کے پیچھے سب برباد کیا اب تم بھی اسے فالو کر رہے ہو وہ اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ منع کرتا ہے لیکن پیتا اس کی ایک نہیں سنتے جو اور سان دونوں کو کس کا سوچ کر نین نہیں آ رہی تھی اسے وہ جوگنگ کرنے چلے جاتے ہیں راستے میں دوسرے کو میسج کرتے ہوئے دونوں کی ٹک کرو جاتی ہے سان اس کے سامنے نورمل رہنے کی کوشش کرتی ہے تو جو کوئی غصہ آ جاتا ہے کہ وہ سان سے کہتا ہے کہ اسے بیئے مت کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں سان کہتے ہیں تم سامنے آتے ہیں تو میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے یہ سان کے جو فل ریمانٹک کر اس کے قریب آتا ہے تو سان وہاں سے بھاگ جاتی ہے سان اگلے دن جو کے ساتھ گھر دیکھنے چاہتی ہے جہاں وہ اپنے بچٹ میں گھر دیکھتی ہے لیکن جو اسے کہتا ہے کہ تم کوئی بھی اچھا سا گھر لے لو میں پیسے دے دوں گا تو سان اس کی بات سے ہٹ ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر جو باتیں کرتے ہیں تم ان کو ست ثابت نہیں کرو میں اپنے لئے بہت محنت کر رہے ہوں اور اگر میں تمہارے پیسوں سے سب خریدنے لگی تو اپنی ہی نظر میں گر جاؤں گی جو اسے کچھ کہنے لگتا ہے لیکن وہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے جو کو سون کی کول آتی ہے اور اسے روتے ہوئے بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی اتمتیا کرنے لگا ہے یہ سنکر جو تو راند اس بلڈنگ پہنچتا ہے جس کی چھت پر اس کا بھائی کھڑا تھا اور وہ جمپ کرنے ہی والا تھا جو اسے روکنے کے لئے آواز لگاتا ہے تو وہ اس کی آواز سنکر ڈیٹ جاتا ہے اور اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر جو کی شکتی جاپ جاتی ہے وہ بلیڈ مین بن کر اسے بچا لیتا ہے جو اپنے بھائی کو گرنے سے بچا لیتا ہے لیکن اس کی حقیقت اس کے بھائی کے سامنے کھل جاتی ہے وہ جو اسے پوچھتا ہے کہ میں نے ابھی جو دیکھا وہ کیا تھا جس پر جو اسے ڈانتا ہے کہ تم ماتمتیا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو وہ جو کو یاد دلاتا ہے کہ تم تو مجھے اپنا بھائی بھی نہیں مانتے پھر اتنی چنتہ کیوں جو اسے کچھ نہیں کہتا لیکن اس کے بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو جتنا بھی سکت بنے اسے اپنے بھائی کی چنتہ ہے اگلے دن جو آفس جاتا ہے تو آفس خالی ہوتا ہے وہ اپنے اسسسٹن سے اس کا قارن پوچھتا ہے تو اسسسٹن بتاتا ہے کہ آج سنڈی ہے یہ سن کر جو کا موٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اسے سب کو کال کر کے آفس بلانے کا کہتا ہے تب ہی جو کا بیٹا چانگ آ جاتا ہے جسے جو کے ساتھ امیوزمنٹ پارک جانا تھا جو سانگ کو کال کر کے بلاتا ہے جو اس کے ساتھ ابھی تک ناراض تھی لیکن چانگ کے لئے آ جاتی ہے پارک میں آتے ہی اسے اسسسٹنٹ ایک لٹر پکڑاتا ہے جس پر جو نے بہت بار سواری لکھا تھا اور وہ یہ پڑھ کر سمائل کرنے لگتی ہے وہ دیکھ دیا تو اس کے ارد کے دھر کسی نے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے جن پر سواری لکھا تھا اور ان لوگوں میں جو بھی تیڈی بیر کا ڈریس پہنے کھڑا سان سے معافی مانگتا ہے سان یہ دیکھ کر شرماتے ہوئے بھاگتی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ جاتا ہے اور سان کو اس سے معاف کرنا پڑتا ہے جو کے بھائی کی مام کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بیٹا سان کو پسند کرتا ہے اور اس کے لئے اپنی جان دینے والا تھا تو وہ اس سے سپاگل ہو جاتی ہے سان سے ملنے وہ جو کے گھر جاتی ہے جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امیوزمنٹ پارک گئے ہوئے ہیں اور وہ بھی وہیں آ جاتی ہے وہ سان کو کال کر کے ملنے کا کہتی ہے لیکن جو اس کو منع کرتا ہے اور پھر بھی وہ جو کے بھائی کے لئے اس کی مام سے ملنے چلی جاتی ہے مام اس کو سامنے دیکھتے ہی تھپڑ مارتی ہے اور سان حق کا بھاکہ رہ جاتی ہے اسسسٹن وہاں آ کر ان کو روپنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسسسٹن کو بھی ایک لگاتی ہے تب ہی وہاں ہمارا ہیرو انٹری مارتا ہے آپ جانتے ہیں جب جو کو گستہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بلیٹس باہر آ جاتے ہیں وہ اپنی سو تیلی مام پر حملہ کر نہیں والا تھا کہ سان راستے میں آ جاتی ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے اسسسٹن جو کو درند گھر لے آتا ہے اور کسی کی بھی نظروں میں نہیں آنے دیتا وہ جو کو خود پر قابو رکھنے کا کہتا ہے ورنہ بہت نقصان ہو سکتا تھا سان ہاسپیٹل سے ٹھیک ہو کر گھر بھی آ جاتی ہے پھر وہ آفس جوائن کر لیتی ہے لیکن جو ایک بہت بھی اسے ملنے نہیں آتا نہ اس کو کال کرتا ہے سان اس وجہ سے بہت ہرٹ تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ جو بیچار اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اسے اس بات پر بھی بہت گھوستا تھا کہ اس کی وجہ سے سان کو چوٹ پہنچی خود سے ڈر کر وہ چینک اس کے نان آنانے کے پاس بھیج دیتا ہے جو کا سو تیلہ بھائی اپنی مام کی حرکت سے بہت ناراض تھا لیکن ماں کو انسان کیا ہی کہہ سکتا ہے وہ بھی ان کو سان سے دور رکھنے کے لیے اپنے ساتھ امریکہ چلنے کا کہتا ہے ادھر جو جب سان سے دور رہ کر تھک جاتا ہے تو رات کو اس کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے سمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی سان باہر آ جاتی ہے وہ جو سب بہت چک پہ کرتی ہے کہ تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے میرا حال تک نہیں پوچھا جس پر جو کچھ بھی گئے بنا اسے گلے لگا لیتا ہے سان اور جو دونوں اور چینکو اس کے نانا کے گھر سے لینے جاتے ہیں تو راستے میں گاری پانی میں گرنے والی تھی جس میں بیبی رو رہا تھا سان نے دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کسی کو مادت کے لیے دھونتی ہے کہ تب ہی وہ دیکھتے کہ کسی نے گاری اٹھا کر سائٹ پر رکھتی ہے وہ جو کو دیکھ کے بہت شعب تھی جو گاری بچا کر اس کا ڈور گستے سے کھولتا ہے تو توڑ کر ڈور گراتا ہے اور گاری میں موجود لوگوں کی جوان بچا لیتا ہے ملوک چینکو واپس لے آتے ہیں راستے میں سان جو سے پوچھ دیا کہ تم اتنے شکتی شالی کیسے ہو کیا ڈور لاک نہیں تھا جو تم نے اسے توڑ دیا اسے اپنی آنکھوں پر بشواز نہیں تھا کہ کوئی انسان گار کو اٹھا سکتا ہے اس نے وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کرتی ہے اور جو بھی اسے باتوں میں الڈھا کر خوش ہو جاتا ہے سان اس کے سامنے تو اگنور کر دیتی ہے لیکن اصل میں وہ پریشان ہو گئی تھی اور اس قرآن وہ سو بھی نہیں پاتی جو کے پاس ایک آدمی اس کی فوٹوز لے کر آتا ہے جب جو پارک میں بلیڈ مان بنا ہوا تھا لیکن اس میں کچھ بھی کلیر نہیں تھا وہ لوگ جو کو اس کا وزرنگ کارڈ اور کمپنی بیچ دکھاتے ہیں جو ان کا اسی جگہ سے ملتا ہے لیکن جو کہتا ہے کہ اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ سان اس کے پتا سے ملنے گئے ہیں تو اسے غصہ آجاتا ہے جس پر اس کا اسسسٹنٹ اسے لے جاتا ہے اور اسے شانت رہنے کا کہتا ہے وہ سان کے بارے میں سوچ کر خود کو شانت کرتا ہے اور اس کے بلیڈز اندر چلے جاتے ہیں جس پر اسسسٹنٹ اسے شاباشی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے آپ پر فخر ہے دوسری طرف سان کو جو کے پتا کہتا ہے جو کو چھوڑ دو تو وہ کہتے کہ میں کسی کے کہنے پر جو کو نہیں چھوڑوں گی پتا کو کافی غصہ آتا ہے تو وہ اس پر شاوٹ کرنے لگتے ہیں جس سے ان کے ناک سے خون نکلتا ہے تو سان ان کو ہسپیٹل لے جاتی ہے وہاں جو کی سوٹیلی مام بھی آ جاتی ہیں اور وہ ایک بار پھر سان کی انسلٹ کرنے لگتی ہیں لیکن تبھی جو وہاں آ جاتا ہے اور سان کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتا ہے لیکن غصہ کے کارن اس کے بلیڈ سے سان کا ہاتھ سکمی ہو جاتا ہے سان نیوگر میں شفٹ ہوتی ہے تو جو اپنے اسسٹن اور چینک کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے تو سان ان کو کھانا کھلاتی ہے جو کا اسسٹن ایسے کھانا کھاتا ہے جیسے وہ صدیوں سے بھوگا تھا اور اسے دیکھ کر جو بیچارہ شرمندہ ہوتے اسے اشارہ کر رہا تھا کہ تُو گھر چل تیرا تو آج میں قتل ہی کر دوں گا کھانے کے بعد اسسٹن اور جو باتیں کر رہے تھے چینک سان کے ساتھ انٹرنیٹ پر جو کی وہ ویڈیو دیکھتا ہے جب اس نے پانی سے کار اٹھا کر نکالی تھی وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی تھی اور چینک یہ دیکھ کر بہت کچھ تھا وہ خوشی سے کہتا ہے کہ یہ میری ڈیڈی ہے اور یہ کہتے ہوئے باہر بھاگ جاتا ہے چینک کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں وہ ہر چیز دیکھ کر جو سے فرمائش کرتا ہے کہ اس سے اٹھاؤ جو بیچارہ پتھر اور سائیکل تو اٹھا سکتا تھا لیکن پلیٹ مین بنے بنا وہ چینک کی فرمائش پر ٹرک نہیں اٹھا سکتا سان چینک کو سمجھاتی ہے کہ ڈیڈی اس وقت اپنی شکتی استعمال نہیں کر سکتے جب لوگ ہو کیونکہ وہ ڈیڈی سے سیکرٹ پوچھیں گے جو ڈیڈی کو کسی سے شیئر نہیں کرنا سان کی بات پر چینک کے زد ختم ہوتی ہے جو سان کے ساتھ اس کے گھر میں اکیلے وقت بتانا چاہتا تھا لیکن چینک کے ہوتے ہوئے سان کی توجہ کسی اور پر جاتی ہی نہیں تھی جو سسٹن کا منز دڑلا کرتا ہے کہ چینک کو کسی طرح یہاں سے لے کر جاؤ اسسٹن چینک سے پوچھتا ہے کہ کھلوں لے لینے چلیں تو وہ ساف منا کر دیتا ہے پھر سان اور چینک تو کھل میں لگ جاتے ہیں جو بیچار اسسٹن کو اشارہ کرتا رہتا ہے کہ چینک کو لے جاؤ لیکن وہ اسے اگنور کہتا ہے جسے شادی میں غریب رشتہ دار کو کیا جاتا ہے سان کو اس کے اشارے سمجھاتے ہیں وہ چینک کو کچھ لینے کے لئے بھیج دیتی ہے ان کے جانے کے بعد جو سے کس کرنے آتا ہے لیکن سان اس کے پیر پر زور سے اپنا پیر رکھ دیتی ہے جس کاران وہ پیتھی ہو جاتا ہے سان اسے اپنے پتا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا کہتی ہے جو اس کی بات مان کر اپنے بھائی اور پتا کے ساتھ اپنا ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنے پتا سے کسی بزنس ماتر پر پھڑا ہو جاتا ہے تو وہ لڑنے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے سان کو پتا چلتا ہے تو وہ بھی وہاں جاتی ہے تاکہ اسے روک سکے اسے میں جو کے بلیڈز باہر آ جاتے ہیں لیکن سان اسے ترند گلے لگا لے دی ہے جس کاران وہ کسی کو نظر نہیں آتے سان اسے زخمی بھی ہوتی ہے لیکن اسے کوئی پیوان نہیں ہوتی جو کو لگتا ہے کہ وہ سان کو ہرٹ کرتا رہے گا تو اسے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں تم مجھے چھوڑ جاؤ جو کا بھائی اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں ابھی ٹائ ہوئی سے ملا ہوں جس کی بات سن کر شوق تھا کیونکہ ٹائ ہوئی تو مچ چکی تھی پھر وہ کس سے ملا تھا جو اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے تو وہ جس ٹائ ہوئی سے ملتا ہے وہ کوئی اور ٹائ ہوئی ہوتی ہے جس پر جو خصے میں اپنے بھائی کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اصل ٹائ ہوئی اس کے بھائی سے ملتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں ایک سیریل کلر ہوں جس کے پیچھے انٹرپول والے لگے ہیں اسے میں چھپ کر رہتی ہوں اور تم بھی میرا یہ سیکرٹ کسی کو مت بتانا ٹائ ہوئی کے پیتہ جو سے ملنے آتے ہیں تو جون سے ٹائ ہوئی کی قبر کا پوچھتا ہے جو ان کے مطابق امریکہ میں تھی وہ اس کی قبر پر جانا جاتا ہے سون ان کو واپس چھوڑنے جاتے ہیں تو واپس جاتے ہوئی وہ ٹائ ہوئی سے ملتے ہیں اور سون کو باہر انتظار کرنے کا کہتے ہیں ٹائ ہوئی سون کو دیکھ کر چل جاتی ہے لیکن وہ چپ چپ سینے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی سون ٹائ ہوئی کو دیکھ لیتی ہے تو وہ اسے ملتی ہے ڈائیوی اسے بتاتی ہے کہ دماغی بیماری کی وجہ سے میں مرنے والی ہوں اسے میں نے چانگ اور جو کے سامنے اپنی فیک ڈیتھ کا ڈراما کر کے چانگ اور جو کے پاس بھیج دیا سان یہ سن کے بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں اکیلے نہیں مرنا جائے تم جو اور چانگ کے سطر ہو تاکہ وہ تمہیں گوڈ بائی کہہ سکیں لیکن ڈائیوی نہیں مانتی اور اسے وعدہ لی تھی کہ جو کو اس بارے میں نہیں بتائے کی سان اگلے دن پھر اسے ملنے آ جاتی ہے اور ساتھ کھانا لاتی ہے ڈائیوی اس کا لایا کھانا نکال رہی تھی جب جو نوک کرتے ہوئے ڈائیوی کو آوازیں دیتا ہے ڈائیوی چھپ جاتی ہے اور ساتھی سان کو بھی چھپا دیتی ہے تو جو اندر آ کر سارا دیکھ کر ان کو بھی ٹون نہیں پاتا ڈائیوی سان کے ساتھ چانگ سے ملنے جاتی ہے تو چانگ بچوں کے سامنے اپنے ڈائیوی کی تعریف کر رہا تھا تو وہ خود کو ڈائیوی جیسا سٹرانگ دکھانے کے لئے جمپ کرنے لگتا ہے تو ڈائیوی بھاگ کر جا کر اسے گرنے سے بچا لیتی ہے چانگ اسے مام کہہ کے بلاتا ہے تو وہ روح نہیں لگتی ہے اس کے بعد جو کو بھی پتا چل جاتا ہے اور وہ اسے پوچھنے جاتا ہے کہ تم نے اپنی فیکڈیت کا ڈراما کیوں کیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے پتا کی انسلٹ سے تانگ آ گئی تھی اور مجھے کوئی اور پسند آ گیا تھا جو کو اس کی باتوں پر بشواس نہیں ہوتا لیکن وہ چپ چپ چلا جاتا ہے سان اسے اصل بات بتا دیتی ہے کیونکہ ڈائیوی کی حالت کافی خراب تھی یہ سن کر جو اسے ملنے جاتا ہے تو ڈائیوی کو کچھ تو گگوا کر کے لے جا رہے تھے جو ان سب کو مار کے ڈائیوی کو باہوں میں اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے جو ڈائیوی کو ہسپیٹل لے جاتا ہے جہاں اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے سان ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتی ہے ڈائیوی اسے کافی سمجھا دیا لیکن وہ کہہ دیا کہ جو اور چینگ آپ کے ہیں اور آپ کو ہی ان کی رکشہ کرنی ہے اسے یہ سب کہنے کے باوجود وہ بہت دکھی تھی کیونکہ پیار بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا ادھر جو کا سیکریٹری ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے جنہوں نے ڈائیوی کو اغواہ کیا تھا لیکن اسے ڈوج دے کر نکل جاتے ہیں ٹائیوی کے ساتھ سون اور جوز کے گاؤں جاتے ہیں جہاں جوز سون کے سامنے رونی لگتا ہے اور اسے اپنے دل کا ہاتھ بتانا چاہتا ہے لیکن سون اسے کچھ بھی بولنے سے منع کرتی تھی ہے ٹائیوی ان کو دیکھ لیتی ہے ان دونوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو اور ایک ساتھ ہی رہو گے سون نہیں مانتی تو ٹائیوی ان دونوں کو ڈانتی ہے کہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں گی تب بھی تم دونوں کو اکھٹے ہی ہونا ہے اس سے آج میری وجہ سے الگ مت ہو وہ اس وقت تو ٹائیوی کی بات مان لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ کے سارا غم آنسوں میں بہا دیتے ہیں ٹائیوی کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی جو کے پتا ٹائیوی کے پاس آ کر معافی مانگتے ہیں انہوں نے ٹائیوی کو مروانا نہیں چاہا تھا بلکہ وہ اسے اپنے بیٹے کے زندگی میں برداشت نہیں کر پاتے اسے اسے جو سے دور کرنے کو گنڈوں سے کہہ کر اسے مار لگواتے ہیں ٹائیوی کی حالت دیکھر جو چینک اور ٹائیوی کو گود بائی کہنے کا کہتا ہے اور پھر ٹائیوی کی موت ہو جاتی ہے ٹائیوی سب کے دلوں میں ایک یاد بن کر رہ جاتی ہے لیکن جو اور سون ابھی بھی ساتھ نہیں تھے وہ دونوں سون کے دوسرے کی شادی پر جاتے ہیں تو کافی سامنے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ نہیں پاتے سون جو کے پاس جاتی ہے اور جو سے گلے لگا لیتا ہے سب لوگ شادی اور دولہ دولن کو بھول کر ان دونوں کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں ہمارا سیزن اندھو جاتا ہے ٹائنک یو فر واشنگ